ہیلو ایپری بان اسلام علیکم این ویلکم بیک ٹو دنیو بلوگ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایٹین منچ کے بیبی کی مائل سٹونز کی ایٹین منچ میں بیبی کی کتنی برین ڈیولپنٹ ہو جانی چاہیے آج ہم اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے اور محمد حسین بھی ماشاء اللہ سے ٹین ٹو فٹین ڈیز میں ایٹین منچ کے ہو جائیں گے تو میری ریسرچ کے حساب سے ایٹین منچ کے جو مائل سٹونز ہیں اس پہ محمد حسین پورے ہیں یا نہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو نمبر ون ہے ووکنگ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں مینز کے 11 منچ میں ہوتے ہیں یا 12 منچ میں ہوتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بچے تھوڑا لیٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایٹین منچ والی جو ایج ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ 82-90% بچوں نے چلنا شروع کر دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور یہاں اگر میں محمد حسین کی بات کروں تو ان کو ماشاءاللہ سے پروپر چلنا آگیا ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ محمد حسین نے جب سے پروپر چلنا شروع کیا ہے تو انہیں کسی بھی طرح کی قید میں نہیں رہنا بھلے وہ گود ہو آپ انہوں گود میں بھی نہیں لے سکتے آپ ان کو اس ٹرولر تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس ٹرولر میں ان کو لے کر جائیں یا آپ جو ہے ان کو مطلب آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ایز اپیرنٹ ہمیں تھوڑی سی پرابلم پیس کرنی پڑتی ہے اکثر اگر ہم کئی ایبنٹ میں جائیں تو بس پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور حسین ہمارے آگیا گئے اور اس ایج میں بچوں کے گرنے کی اور چوٹ لگنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو بچوں کو بہت زیادہ خیال بھی رکھا جائے ساتھ ساتھ سیکنڈ ہے کلائمبنگ ایٹین منز کی بیبی میں آپ نوٹ کریں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلائم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے بیٹ پہ چڑنا ہو گیا سٹیرز پہ چڑنا ہو گیا اور اگر میں یہاں محمد حسین کی بات کروں تو وہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے اپنے گھر کی سٹیرز جو ہے وہ پوری پراپر طریقے سے چڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہے میموری اس ایچ میں آپ دیکھوں گے بچے کی میموری بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے یہاں وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کو سمجھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے جہاں آپ انہیں بچے کو بہت ساری لرننگ ایڈگیشن بھی دے سکتے ہیں اور یہاں اگر میں محمد حسین کی بات کروں تو محمد حسین کی میموری الحمدلہ تنی زیادہ شارپ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو انہیں یاد رہتی ہے اور وہ بہت ٹائم بعد بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نوٹ کریں گے کہ بچے زیادہ تر ہی اسکارٹ پوزیشن میں اپنا سارا کام کرنا پسند کرتے ہیں اور یہاں اگر میں محمد حسین کی بات کروں تو وہ موسلی اپنے سارے کام اسکارٹ پوزیشن میں ہی کرتے ہیں جی تو نیکسٹ ہے ٹاکنگ تو یہ ایک بہت خاص مائلسٹ ہونے جہاں بچے اپنی بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں لائک ماما بابا اور اس طرح کے کچھ نام دینا شروع کر دیتے ہیں کچھ بچے تھوڑے زیادہ لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اب میں بات کرتے ہوں محمد حسین کی تو محمد حسین نے اب تک کوئی بھی پروپر لفظ جو ہے وہ بولنا سٹارٹ نہیں کیا لیکن محمد حسین بہت آسانی سے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں ہمیں اور صرف ہم پیرنٹس ہی نہیں باقی گھر کے لوگ پہ ان کی ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں لائک اگر ان کو پانی پینا ہے تو وہ اپنی فنگر سے پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے یا پانی کی بوٹل لاکر دیتے ہیں کہ اس کو اوپن کر کے دیتے ہیں یا اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اپنے اشاروں سے ہمیں بتا دیتے ہیں مجھے یہاں سے یہ چیز چاہیے خیر ابھی وہ ایٹین منچ کے پورے نہیں ہوئے تو لیٹس سی کہ محمد حسین کب پراپر بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی نیکسٹ ہے تیتنگ تو اس ایج میں بچوں کے دس سے بارہ دات آ جاتے ہیں جسے وہ آسانی سے بہت سارے فوڈز وہ کھانا سٹارٹ کر سکتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کھاتے تھے اور یہاں محمد حسین کی بات کی جائے تو ان کے الیون تیتس آ چکے ہیں اسٹل ان کا تیتنگ پھر چل رہا ہے جس کی وجہ سے اکثر تکلیف کی وجہ سے وہ پھر نہیں کھاتے پراپر کھانا اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں نیکسٹ ہے سلیپنگ سلیپنگ ایک بہت زیادہ میری نظر میں خاص مائل سٹون ہے ویسے ریسرچ کے حساب سے اس ایج میں بچوں کی نیند دس سے بارہ گھنٹے کی جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے رات کی اور دن میں ایک سے دو جو ہے وہ نیپ بھی لیتے ہیں لیکن اگر میں محمد حسین کی بات کروں تو وہ یہاں بالکل اُلتا ہے حسین کی اس ایج میں آکے بھی نیند جو ہے وہ پراپر نہیں لیتے اور ان کی جو نیند ہے وہ بہت ہی زیادہ ایسی ہے کہ ذرا سی آواز سے بھی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور اٹھ کے بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم پیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ بچے کو ہر وقت جو ہے وہ اتنا کمپورٹ زون نہیں دے سکتے نیکسٹ ونیس ٹین ٹرمز اس ایج سے جو ہے بچے زد اور غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی کوئی بھی چیز منوانے کے لیے بھلے وہ پھر رو کر منوائے یا ہاتھ پیر پیٹ کر منوائے اور یہاں پیرنٹس کیلئے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے اور اگر میں محمد حسین کی بات کروں تو وہ بھی سیم اسی فیس میں بھی چل رہے ہیں اور اکثر کسی بھی چیز کے پیچھے جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں کہ ان کو وہ کام کرنا ہے یا ان کو وہ چیز چاہیے تو اگر ان کے زد ایسی ہوتے ہے جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ہم بقتی وہ چیز ان کو دے دیتے ہیں اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر ہم ان کو وہاں سے اٹھا کے کہیں اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں کسی اور ٹوائے میں لگا دیتے ہیں کسی اور چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کا دھیان جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے اور میرے خیال سے ہر پیرنٹ کو یہی کرنا چاہیے نہ کہ بچوں کو ڈانٹیں یا اس چیز کو منع کریں اس سے بچے اور زیادہ زدی ہوتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس ٹائم میں بچے بہت زیادہ ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ انٹرس لیتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے جہاں آپ بچوں کو بہت ساری جو ہے وہ لرننگ اور ایڈوکیشنل جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کروانا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور محمد حسین کے ساتھ ہم لازمی یہ چیزیں ٹرائے کرتے ہیں اور بہت زیادہ انٹرنس لے کے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسنائی ہوگی اور آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ پل ہوگی اور اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں اور ابھی تک آپ نے ان میں یہ مائلے سٹونز نہیں دیکھے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی